موسیقی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اَلَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُ السَّلَاةَ وَأْتَوَزَّكَاتَ وَمُرُ بِالْمَعْرُفِ وَنَهُ وَنِلْمُنْكَرْ وَلِلَّهِ عَاقِبَةِ الْأُمُورِ صدق اللہ لذی کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں گے تو نماز قائم کریں گے اور عمر بالمعروف اور نہیں انجمان کر ویا کریں گے ویا اقتدار میں آ کر یہ کام کیا جائے گا نہ اس طرح سے حکمرانی کا تذکرہ ہے نہ ڈسپلن کا تذکرہ ہے کیا ہوگا اسی حوالے سے اگر میں بات آگے بڑھاؤں یہ جو خلافت ہے اور خلافت راشدہ خلافت کس چیز کا نام ہے حضرت عبق صدیق 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 صدی تو مرز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ جو آپ حکمانہ بن گئے ہیں حکمانہ کون کرے گا حضرت وقت صدیق نے نہائیتی معصومیت سے گویا کہا تو میرے بچوں کو کون کھلائے پلائے گا ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ حکمانہ آگئی ہے تو اب مزے ہونا چاہیے سارے وسائل ہمارے ہیں اور سارا یہ خزانہ میرے انگوٹے کے نیچے ہے ان کے نزدیک خلافت اور نماز اور روزہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے تو کیا اس سے کوئی پیسے لیتے ہیں اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے بھوکے رہتے تھے پیاسے اللہ کے لیے زکاة جیب خالی کرتے تھے اللہ کے لیے حج کیا تو مشقت بھی برداشت کی اور پیسے بھی خرج کیے اللہ کی خلافت کرے تو پیسے لیں ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہنے لگے تو مجھے بچوں کون کھلائے پلائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ٹھہر گئے کہنے کے بعد تو ٹھیک ہے کیا کیا جائے شورا ہوئی مشاورت ہوئی اور مشاورت کے بعد یہ تیہ ہوا کہ جتنا قرآن نے اس میں بھی قرآن سے رجوع کیا گیا قرآن نے یتیم کا کوئی اگر رکھوالا ہے یتیم کا کوئی والی ہے اس کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے اس فارمولے کو اختیار کر کر حضرت عبق صدیق کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا اور گوئے حضرت عبق صدیق نے وہ وظیفہ لے کر حکمرانی شروع کر دی لیکن ہی بات ختم نہیں ہوئی ہفتہ دس دن گزرے حضرت عبق صدیق اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر تشریف لائے کھانے کا وقت تھا ان کی اہلیاں نے کھانا کا دسترخان سجا دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کھانے میں میٹھا بھی موجود ہے حلوہ پوچھا حضرت عبق صدیق نے یہ میٹھا کہاں سے آ گیا ان کی اہلیاں نے کہا آیا کہیں سے نہیں ہے یہ جو آپ حکمرانی کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ وظیفہ بھی ملتا ہے کچھ غلہ بھی ملتا ہے آٹا بھی ملتا ہے ہفتہ دس دن گزرا میں نے ایک مٹھی آٹا روز بچا لیا مجھے لگا کچھ زیادہ ہے تو آج وہ ایک مٹھی آٹا جمع ہو کر زیادہ بن گیا آٹھ دس دن میں آج میں نے اس کا حلوہ بنا لیا ہے آیا کہیں سے نہیں ہے حضرت عبق صدیق نے کہا کہ اچھا یہ وہ میٹھا بنا ہے جو قوم کی امانت میں سے ہمیں ایک مٹھی آٹا زیادہ ملا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کھانا کھانا مشکل ہو گیا کھانے سے فارغ ہوئے سیدھے اپنی وزارت خزانہ اور بیت المال پہنچے اور وہاں جا کے ہدایت کی کہ تم ہماری ضرورت سے قوم کی امانت میں سے ایک مٹھی آٹا زیادہ دے رہے ہو فوراں اس کو روک لو ایک مٹھی آٹا واقعہ یہ ہے اسی لیے امت میں آج تک خلافت راشدہ کا کیسا ایڈیل قائم ہے چار سے بڑھ کر خلفہ راشدین بڑھنے ہی پا رہے یہ وہ میار تھا یہ وہ ایڈیل اور یہ تصور حکومت یہ تھا کہ قوم کی یہ جو ساری امانت ہیں یہ امانت ہے اور حضرت عبق صدیق نے گویا یہی اب عبق صدیق تھے کہ جب ایک موقع پر بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے اور کوئی کھانا سامنے آ گیا انہوں نے کھانا کھا لیا لیکن بعد میں انہیں اندازہ ہوا یا معلوم ہوا کہ یہ تو مشکو قسم کا کھانا تھا پھر لوگوں نے دیکھا حضرت عبق صدیق حلق میں انگلی ڈال ڈال کر اس کو اگلنے کی کوشش کر رہے تھے اور پانی پیا اور پھر روگلنے کی کوشش کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی چہرہ سرخ ہو رہا تھا بالاخر بڑی مشکل سے ایک لقمہ باہر آ گیا کسی نے کہا کہے حمیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا ایک لقمہ ایک لقمہ کی خاطر اپنی جان نکالے دے رہے تھے حضرت عبق صدیق نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اس لقمہ کی خاطر جان نکل جاتی تو میں اس کی پربانی کر رہا لقمہ نکالتا کیوں؟ مشکوک لقمہ تھا میرے جسم میں چلا گیا تھا یہ حکمران وقت تھے یعنی ذرا سی بھی ناجائز چیز لیکن خلافت اسی کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رائے اور حضرت عبق صدیق حکمرانی سے پہلے اور اسلام سے پہلے آپ اس وقت کے اگر میں آج کی اسطلاح میں بات کروں سرمایہ داروں میں شمار ہوتے تھے اور حکمرانی مل گئی تو کیفیت یہ تھی کہ آپ بالکل لیے دیے زندگی گزارتے تھے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم